دوسری بات یہ کہ جو وہ کہتی ہیں جی وہ ادھر انڈیا ہی چلے جے میری بات سنیں جب ایک لیڈر ہوتا ہے نا وہ کسی اور ملک کو جب اپریشیٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے عمران خانے گر انڈیا کی طریف کیا ہے کیا غلط کیا ہے اس نے کیا جھوٹ بولا ہے بھائی اگزیکلی انڈیا ہر سفار سیکٹر میں اپنا آگے بڑھ رہا ہم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں جب تک ایسے ایسے حکمران آتے رہیں گے ایسے ہی چلتا رہے گا پی ڈی ایم بن کے ملک کی حکومت اس کو تیس نیس کریں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو ہم انڈیا سے آگے جا پائیں گے سر انڈیا لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جناب یہ چپڑاسی ٹائپ ہے ان کی دائیبلوں کی ریڈی ہوتی تھی اب یہ آگے انہوں نے دو نمریاں کر کے ایک دیدار حاصل کر لیا تو عمران خان ان کے لیے برا عمران کو انڈیا اپنی جیسے کہ ہر سیکٹر میں گروہ کر رہا تو اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو تھوڑی جیلسی تو نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب نے وہ تھوڑی تعریف کر دی ہلو اسلام علیکم گائچ گائچ یہ مضامیل قریشی ہے تو گائچ گائچ کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر ہمارے ایکس پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے لازم ایک بیان دیا تھا جس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی فورن پولیسی بہت زیادہ سٹرونگ ہے کوئی بھی باہر کی کنٹری کوئی بھی سٹرونگ کنٹری انڈیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتی انٹرفیر نہیں کر سکتی معاملات میں تو اس بارے میں جب مریم نواز صاحبہ کوئی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان صاحب کو اگر انڈیا اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو آپ انڈیا ہی کیوں نہیں چلے جاتے ہیں اس بارے میں پاکستانی عوام کیا رہے رکھتی ہے آئیے جانتے مل کر السلام علیکم سرنام آپ کا عمر بلوچ سر کرتے کیا ہیں سر میرا کام ہے کول سنٹر میں جوب کرتا ہوں ماشاءاللہ ویری نائس یار بہت اچھا ہے بہت زبردہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں سر میرا آپ سے کوشن یہ ہے کہ ریسنڈی عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی فورن پالسی کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہو رہا ہے سٹرونگ ہو جکا ہے کہ اپنے ہر سیکٹر کے اندر کہ وہ باہر کی کوئی طاقت چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو اندر انوال نہیں ہو سکتی اس کے پرسنل میٹرز کے اندر تو جب یہ بیان ہماری مریم نواز صاحبہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کو اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے انڈیا انڈیا کے پالسیس اتنی اچھے لگتی تو آپ انڈیا ہی چلے جاؤ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سر مریم نواز صاحبہ میں ان کی بڑی عزت کر دوں ایزا لیڈی وہ ایک عورت ہے اور عورتوں کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے ہم عورتوں کے رائٹس کے لیے بہت کام کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو بی بی کہتی ہے کہ میری لندن میں کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے اگلی ویڈیو آتی ہے الحمدللہ جی میری پروپرٹی ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری گاڑییں یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ آپ کے ہی ایک لیڈر کا کول ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے جو وہ کہتی ہیں جی وہ ادھر انڈیا ہی چلے جائیں میری بات سنیں جب ایک لیڈر ہوتا ہے وہ کسی اور ملک کو جب اپریشیٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے وہ ٹریڈ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہماری ٹریڈنگ ہو ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کو اوپر لے کی آنا چاہتا ہے اس میں غلط کیا ہے آپ لے گاڑا ڈریکٹ بیکاری بنا دیا ہمیں بیگرز کارڈ بھی چوزرز یار شرم ہوتی ہے تھوڑی سی شرم کر لو دو نمریاں کر کے اقدار حاصل کر لیا تو عمران خان ان کے لیے برا عمران خان ایک ویژن ہے ایک سوچ ہے آپ اس کو دبا نہیں سکتے آپ جو ہے وہ اس کے خلاف جو مرضی کر لو ضمیر فروہ آپ لوگوں نے کروڑا روپے دے کے خرید لی ہے اس کو اتار کے بھئی عوام نے اس کو نہیں اتارا عوام اس کے ساتھ اگلے الیکشن میں آپ دیکھو گے آپ کیسے آنکھیں پھٹ جیں گی جناب کیا ہو گیا اندر جی رہے ہو آپ بہت زبردست تو کیا کہنا چاہو گے آپ کہ ایک لیڈر وہی ہوتا نا جو کہ دشمن کے بھی تاریخ بیان کر رہے دشمن کے اندر بھی اچھا ہی ہو تو وہ بیان کر رہے تو مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کر کے کیا ثابت کیا مریم نواز صاحبہ نے ثابت کیا کہ ہم لوگ واقعی بھیکاری تھے ہم بھیکاری ہیں بھیکاری ہی رہیں گے اوپر بڑھنے کی سوچ نہیں ہے ان کی ان کے بچے کے بچے کے بچے ان کی نسلیں جو آپ اقتدار چاہتے ہیں اقتدار کے بھوکے ہیں یہ بھیڑیے یہ بھیڑیے ہیں بھائی یہ پاکستان کی ترقی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے یہ اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے کہ بھائی اقتدار جو ہے نا یہ ہمارے پاس رہے یہ ایر عمران خانہ گر انڈیا کی طریف کی ہے کیا غلط کی ہے اسے کیا جھوٹ بولا ہے بھائی اگزیکلی انڈیا ہر سفار سیکٹر میں اپنا آگے بڑھ رہا اب آئی ٹی کی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لو ایک نومی دیکھ لو باہر کے ملکوں کے ساتھ ٹریڈز دیکھ لو سٹرونگ ہو رہا ہم کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں جب تک ایسے ایسے حکمران آتے رہیں گے ایسے ہی چلتا رہے گا پی ڈی ایم بن کے ملک کے جو حکومت ہے اس کو تیس نیس کریں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو ہم انڈیا سے آگے جا پائیں گے سر دیکھیں فرسٹ اوال ٹھیک ہے انڈیا میں جو چیزیں اچھی ہیں امران خان نے اس کو اپریشیٹ کی ہے اور میں امران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کی ہے وہ گھبرائیا نہیں ہے وہ ڈرانی کیوں نہیں کہ ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس سے تھوڑا سا سبق احسل کریں تھوڑی سی غیرت کھائیں اور اپنے پاکستان کیلئے نکلیں پاکستان کیلئے کام کریں انڈیا کو اگر یار دیکھو اس کی برائیاں دیکھ کے تو آپ بہت بولتے ہو اگر اچھائیاں دیکھ کے کسی نے اپریشیٹ کر دیا تو آپ کہہ رہے ہو وہاں پہ چلے جو میں پھر وہی کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے امران خان ایک سوچ ہے جو کہ تبدیل نہیں کی جا سکتی ابھی انہوں نے جو کیا ہے نا سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے بہت ہی غلط پتہ کھیل ہے یہ ایک بکواس ہے اگلے جو الیکشن ہوں گے نا عوام جب امران خان کو تو تہائی اکسیریت سے آگے لے کیا گی بہت زیادہ جو ہے وہ مارجن سے آگے لے کیا گی پھر یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے بھیگی بلیاں بن جائیں گے پھر یہ کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا یا وہ گیا گیا لیکن پھر امران خان چھوڑے گا نہیں جیسے کہ انڈیا اپنے ہر سیکٹر میں گروہ کر رہا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ لگتے ہیں آپ کو وہ ایجوکیشن میں زیادہ ہم سے سٹرونگ ہے یا ان کے جون سے سیاست دان وہ استقام میں ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں زیادہ شہور ہے کیا لگتا آپ کو انڈیا لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اپنے ملک کے لیے وہ لوگ نکلتے ہیں بھائی پروٹیس جب ہوتا ہے نا ان کے ملک میں کسی چیز کو لے کے تو وہ چیز گورنمنٹ ان کی مانتی ہے کیوں مانتی ہے کیونکہ انڈیا لوگوں کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اس چیز کی کہ ان کے دل بڑے سٹرونگ ہے وہ نکلتے ہیں باہر تو وہ بڑے دل سے نکلتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ لاکھ اختلافات ہیں لیکن ان کی جو سوچ ہے نا اپنے ملک کے لیے بہت سنسیر ہے اور اب پاکستانی لوگوں کی بھی وہی سوچ ہو چونکہ آپ نے کل دیکھا امران خان کی ایک کول پہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہر دنیا کے ہر سیکٹر میں کیا سعودیہ تو کیا امریکہ کیا یوکے تو کیا اٹلی تو کیا سفین ہر جگہ پہ لوگ باہر نکلے ہیں میں یہی چاہتا تھا کہ ہماری پاکستانی قوم جاگے الحمدللہ وہ جاگی ہے وہ اپنے حق کے لیے باہر آئی ہے ہمیشہ سے یہی چلے گا تو اب جو انہوں نے یہ غلط کام کی اگلے الیکشنوں پہ یہ رد ہو جائے گا اگلے الیکشنوں پہ ان کو بالکل سوائپ کر دیں گے انشاءاللہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا پاکستان ایک ٹائم آئے گا کہ بہت بلندیوں کو چھوے گا ہم بھی یہی پہ ہیں آپ بھی یہی پہ آپ دیکھئے گا جیسے کہ اگر جیسے کہ ابھی امران خان تھے حکومت میں تو ان کو انہوں نے امران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کی ساجش کے وجہ سے امریکہ کی لیٹر کے وجہ سے مجھے باہر نکال دیا گیا حکومت سے مجھے استفاہ دینا پڑا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پر جو موڈی کی حکومت سات سالوں سے چل رہی ہے کیا امریکہ اپنے ساجش اپنے ہاتھ انڈیا پر ڈال سکتا ہے یا نہیں بلکل بھی نہیں ڈال سکتا کیوں نہیں ڈال سکتا انڈیا لوگ آگے آئیں کہ ان کی گورنمنٹ کا میں گرنٹی نہیں دیتا گورنمنٹ ان کی سٹرونگ ہے لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں مجھے وہاں کے لوگ اچھے لگتے ہیں وہ بہت لوئیل ہیں انڈیا لوگ کبھی بھی اسیپٹ نہیں کریں گے کبھی بھی غلامی اسیپٹ نہیں کریں گے وہ انڈیپینڈڈ رہیں گے وہ آلویز انڈیپینڈڈڈ تھے ان کی پولیسی ان کی خارجہ پولیسی اولویز الگ تھی ان کے اپنی ہی تھی انہوں نے کبھی کسی ملک کی بات نہیں سنی انہوں نے کبھی کسی ملک کے کہنے پہ اپنی گورنمنٹ چینج نہیں کی انہوں نے کسی کے ابھی کسی کے ملک کے کہنے پہ انہوں نے اپنی پولیسی چینج نہیں کی بھائی ہماری تو پوری گورنمنٹ چینج کر دی گئی ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم کرو تم لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی تم لوگوں میں ایمان ہی نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ اپنی گورنمنٹ چینج کر دیا کسی کے کہنے پہ تم لوگ عجیب و غریب سی پولیسیز پہ عمل کر رہے ہیں تھوڑی سی شرم کرو اللہ کو بھی مو دکھانا ہے کل کو بہت زبردست یار بہت زبردست کوئی میسیج دینا چاہو گے لاز پہ میں میسیج ہی دوں گا کہ پی ٹی اے ورکرز جو ہے نا عمران خان صاحب آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پرشان نہ ہو ہر طرح کا ٹائم آ جاتا ہے ہم سروائیورز ہیں عمران خان صاحب آپ کی وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کی وجہ سے میں نے بہت سی اپنی مشکلات میں سروائیو کی ہے آپ کی وجہ سے مجھے بولنا ہے آپ کی وجہ سے پاکستان کی خاتب نکلے ہیں اور انشاءاللہ تالہ ایک ٹائم آئے گا پاکستان پورا چینج ہوگا پاکستان بلکل تبدیل ہو جائے گا عمران خان صاحب کا جو ویشن ہے جو ان کا خواب ہے ہم لوگ آگے لے کے چلیں گے اپنے خون کی بازیاں بھی لگا دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے بہت آگے جائیں گے بلکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کیا ہم انڈیا کو بیٹ کر پائیں گے آنے والے کلوں میں آئی ٹی سیکٹر جی ڈی پی گروت ہر چیز کے اندر کیا لگتا آپ کو کر پائیں گے اگر بات آتی ہے نہ مقابلے کی ہم ضرور بیٹ کریں گے انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑیں گے انڈین لوگ جتنے مرضی سمارٹ ہیں جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہیں ان کے پاس پیسہ بہت اگر ایسا ہی چلتا رہا ملک کے جو نظام ہے ملک کے سیاست کو ہونی نہیں دی جاری یہاں پر ہر قسم کی سائشے ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم انڈیا کو بیٹ کر پائیں گے ایسا چلتا رہا نا تو پھر ہم لوگوں کے نہیں لیکن جو لوگ پی ایم لن کو سپورٹ کرے ہیں ان کے گلے میں پٹے ہوں گے آگے امریکنز اور آگے انڈینز اور آگے ہر ملک آگے ہوگا اور یہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ رینگ رہے ہوں گے ایسا نہیں چلے گا میں پی ایم لن کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگاؤ اپنے ضمیر کو جگاؤ حق کا ساتھ دو ٹھیک ہے حق کا ساتھ دو کہ پاکستان اوپر آئے گا پی ایم لن والوں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں دینا آگے بڑھو پاکستان کی خاتل آگے بڑھو جس کا سیاست میں کوئی تلق ہی نہیں ہے جس کا سیاست میں کوئی لیندین ہی نہیں ہے اس کا باپ سیاستدان تھا اس کو خام خواہ میں پلیٹ میں رکھ کے سیاست مل گئی ہو اس کو ان چیزوں کا کیا بتا اس کی بات کے اوپر ہمارے سے بات پوچھ رہے ہیں تو کیا لگا آپ کو انڈیا اپنی جیسے کہ ہر سیکٹر میں گروہ کر رہا تو اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو تھوڑی جیلسی تو نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب نے وہ تھوڑی تعریف کر دی اگر دشمن کی آپ اچھے کام کر رہے ہو آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کی تعریف کو آپ تعریف سمجھو اس کے کارگردگی کو آپ کارگردگی سمجھو اور اس کو بتانا اس کو اس کے اپریشیٹ کرنا کوئی چھوٹے دل کے چھوٹا دل والا بندہ کر سکتا ہی ہے عمران خان جیسا آدمی جس نے پوری دنیا پھری ہو اور دنیا اس نے دیکھی ہو تو اس کا اور مریم نواز کا آپ برابری کریں گے تو یہ تو پھر ہماری بیوہ کوفی ہے صحیح تو کوئی میسید دینا چاہیں گے لازم میں یہی میسید دینا چاہوں گا اپنی قوم کو کہ غیرت مند بنے غیرت کے لیے اور حمیت کے لیے اپنی عزت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں مگائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور ہماری فوج نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں تو عمران خان کے ساتھ آپ چلیں گے تو وہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا کسی کے سامنے جھکائے گا نہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ خود بھی ٹائل لگا کے یوں کھڑے رہتے ہیں اور ہم قوم بھی ان کے پیچھے یوں ہی کھڑے رہ جائیں گے زبردست بیان دیا آپ نے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر رہے Thank you so much